بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ابجورٹ ایری انٹر پرگرامنگ ٹرٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورز آج کی ویڈیوز کے اپنے ہم ایک پرگرام جو انا اس کو ڈسکس کریں گے یہ کچھ شروڑن نے مجھے پرگرام بیجایا کہ اس میں کچھ سمجھ نہیں آرہی کچھ کلاسز کی سمجھ نہیں آرہی یہ کیسے کریئٹ کی ہوئی ہیں اور انہیریٹس کی سمجھ نہیں آرہی تو کافی سارے پوائنٹ جو انا انہوں نے مجھے سینڈ کیئے تو آج اس پرگرام کو ہم سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں پہلے لائن کو پڑھتے ہیں write a program with a mother class animal اپنے ایک پرگرام لکھنا ہے جس کے اندر mother class آپ کی کون سی ہوگی animal ہوگی inside it define an age and a name and set value function آپ نے اس کے اندر animal class کے اندر کیا کرنا ہے دو آپ نے سمجھ لیں کہ data memory لے لنے ہیں ایک کا نام age ہے دوسرے کا نام کیا name ہے اور ایک آپ نے method بنانا ہے جس کا کام کیا ہوگا وہ set value in value کو set کرا دے گا write two child classes zebra and dolphin show the information of zebra and dolphin دو ہم child classes بنائیں گے ایک کا نام zebra ہوگا دوسرے کا نام dolphin ہوگا اور ان کا کام کیا ہوگا وہ آپ کی zebra class کو اور dolphin class جو ہے نا آپ اس کے information کو show کرا دیں گے then create two class base object zebra and dolphin آپ نے کیا کرنا ہے base class کے دو جو آپ کی classes ہیں ان کے دو object create کرنے ہیں with write a message telling the age and the name and giving some extra information for example place of origin یعنی کہ وہ کہاں سے belong کرتے ہیں اب اس کے اندر کچھ hints ہے جیسے آپ نے zebra کے اندر value set کرانی ہے تو ایک آپ کا کوئی integer value جائے گی اور دوسرا as a variable pass ہوگا اس طرح اگر آپ نے dolphin کے value set کرانی ہے تو اس کے لیے set value کا set data کا جو function ہے یا set value کا اس کے اندر eight جائے گا اور ساتھ میں end two کی value جو ہے نا کو send ہوگی تو ہم اس کو step by step کرتے ہیں پہلے line پہ آجاتے ہیں write a program that write a mother class animal ہم نے ایک کلاس میں نہیں ہے جس کا نام کیا ہے animal ہے تو سب سے پہلے میں header files include کر لیتا ہوں اس کے بعد آجائے گا جی ان کو سب کو بند بند کر دیں اس کو بھی بند کر دیں آئیو stream اس کے بعد using پہلے کلاس مناتے ہیں جی animal کی یہ ہماری مدر کلاس ہے اور اس کے اندر ہمارے دو data members ہیں ہم اس کو protected لیتے ہیں اور پہلے کا نام کے integer age ہے اور دوسرے کا نام کے character name ہے اور name ہم کر لیتے ہیں اس کی 20 length کر لیتے ہیں اور ایک function مناتے ہیں function ہمیں شاہ public بنائیں گے اس کا نام آجائے گا جی set data sorry یہاں پہ آجائے گا wide set underscore data set ہوگا integer a character n a for age n for اس کا name آجائے گا اب کیا ہو جائے جی جو n کے اندر value آئے گی وہ age کے اندر store ہو جائے گی اور جو a sorsi age store ہو جائے گی اور n کے اندر value آئے گی وہ name store دیں گے کیونکہ بس یہ integer type value ہے اور یہ character type value ہے character value کو store کرانے کے لیے یا copy کرانے کے لیے ہمیں ایک function use کرنا پڑے گا جس کا نام ہے built in function ہوتا ہے strcpy اور یہاں پہ کیا جائے گا name کے اندر copy کر دو اس کے value کو n کے اندر پڑی ہوئی تھی اس کو name کے اندر copy کر دو تو یہ ہمیں string کا function use کر رہے ہیں تو اس کے لیے لیے ہمیں ہوگئی ہیں ہم نے کیا کی ہے mother class بنال لی animal کے نام سے اور اس کے بعد ہم نے کیا کی ہے inside define age and name and set data کا ایک function ہم نے create کر لی آگے کا کرنا ہے write to child classes dolphin and zebra دو ہم child classes بنائیں گے ایک کا نام zebra ہوگا دوسری کا نام کیا ہوگا dolphin ہوگا تو نیچے آجتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آجے گا class zebra اس کو publicly inherit کر دیا ہم نے اس کے ساتھ animal class کے ساتھ اب اس کے اندر ہم نے صرف ایک function منانا ہے جو صرف کی information کو شو کر دے گا اس کے لیے ہم کیا کر دیا public اور ہم نے کر دیا جی وائیڈ شو انڈر سکور زی زی فور zebra اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں see out the name of zebra is جو ہم نام دیں گے وہ اس کا نام یہاں پہ آجائے گا یہاں پہ آجائے گا name اور یہاں پہ آجائے گا and age is یہاں پہ ہم اس کی age کو کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کا کر دیں گے کہ zebra جو ہے نام from kenia کہ zebra کہاں سے belong کر تا ہے kenia سے belong کرتا ہے تو یہ ہم نے zebra کی class کو بھی complete کر لی ہے زبرا کی class میں نہیں ہم نے اس کو public line کلاس کے ساتھ اس کے دنر ہم نے public function بنائی جو زبرا کی information کو show کر دے گا information کیا ہوگی the name of zebra zebra کا نام یہاں پہ ہو جائے اور اس اسی طرح ہمیں ایک دوسری class بنانی پڑے گی جس کا نام کیا ہے جی یہاں پہ آجائے گا dolphin کی وہ بھی کیا کرے گی dolphin کی information کو show کر دے گی تو یہاں پہ میں بناتا ہوں class dolphin اس کو public کر دیا جائے اس کے ساتھ animal class کے ساتھ اور یہاں پہ public یہاں پہ آجائے گا wide show کر دے کیا show کر دے جی dolphin کی information کو show کر دے یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ سارے کو copy کر لیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دے ہیں یہاں پہ آجائے گا the name dolphin کا جو نام ہے وہ dolphin کا نام یہاں پہ آجائے گا اور اس کی یہ جا جائے گی اور یہاں پہ آجائے گا dolphin come from سری لنکا ٹھیک ہوگی جی یہاں پہ زیبرا کی information show جائے گی اور یہاں پہ کیا ہو جائے گی اس کی dolphin کی information جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں جی اپنے main function کے اندر اس کے لیے کیا instruction ہے جی then create two basis object zebra and dolphin which write a message telling the age and name and give some extra information ہمیں کیا کرنا پڑے گا دو ہم نے object کرنے ہے ایک zebra کا دوسرا کس کا dolphin کا ان کا کام کیا ہوگا وہ آپ کی جو information ہے نا اس کو show کر دیں گے تو اس کے لیے hints گیا ہے کہ جیسے آپ نے اس کی value set کرانی ہے تو ایک integer value آئے گی دوسرا ساتھ میں کیا جائے گا یہ کب آپ کا as a variable parameter پاس ہوگا main کے اندر آجائیں جی پہلے اس کے بعد یہ ہم کرتے ہیں جی zebra زبرا کے لیے ہم نے z capital z کر لیتے ہیں اور dolphin کے لیے capital d کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہ لیتے اب پہلے ہم اچھا ہم ایک کیا کرتے ہیں دو variable لیتے character type کے ایک کا نام لیتا جو ہے n one اور اس کی length ten کر لیتے ہیں اور یہ میں zebra کی نام دیتا ہوں zebra کا نام کر لیتے ہیں جی zebra کا نام کر لیتے ہیں کچھ بھی کر لیں pearl نہیں شیرو کر لیتے شیرو اور اس کے بعد n two کا ایک variable clear کر تے اس کی length بھی ten کر لیتے ہیں اور یہ delphin کی value ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی پری پری ٹھیک ہوگی جی اور اس کے بعد ہم ان کے value set کرا لیتے ہیں اب کیا آجائے گا z for یہاں پہ آجائے گا set data کیا set data ہوگا یہاں پہ آجائے گی اس کی age کتنی ہے زیبرا کی کھلتے ٹین اور این ون ٹھیک ہوگیا اور اس کے ساتھ کیا کریں گے زی ڈاٹ شو اس کی زیبرا کی ویلی کو شو کر اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں the name of زیبرا is 10 زیبرا from kenya جس طرح ہم نے زیبرا کی ویلی کو شو کر آیا یہ سیٹ کرائے اسی طرح ہم کی کریں گے دولفن کی ویلی کو بھی سیٹ کرواتے دی ڈاٹ سیٹ ویل ڈیٹا کیا سیٹ ڈیٹا کریں گے یہاں پہ ہم کرتے ہی ایٹ کاما این ڈو اس کے بعد کیا کریں گے ڈی ڈاٹ شو ڈیٹا یہ اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈا نیم آف زیبرا ایز شیرو ایڈ 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 زیبرا کم فرام کینیا ڈا نیم آف ڈالفن ایڈ 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 کم فرام سلک اب یہ کیسے ہو رہا کام اب دیکھیں ویورس میں سارے کوڑ کو اکسپلین کرتا ہوں ہم نے کیا ایک بیس کلاس جس کا نام ہم نے کیا کیا اس کے اندر دو پروٹیکٹر ڈیٹا میمبر لیے ایک نام ایڈ ہے دوسرے کا نام نیم ہے نیم کو ہم نے اس کی لینت ہم نے ٹونٹی کر دی پبلکلی ہم نے ایک میتر لیا سیٹ ڈیٹا یہ اے کے اندر آ جائے گا اور یہاں پہ کیا جائے گا شروع آ جائے گا این کی ویلیو سوری تین جو اے نام ایج کے اندر ہو جائے گا اور نیم کے اندر کیا ہو جائے گا شروع جو اے وہ کاپی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کلاس زیبرا لی اس کو پبلکلی نیرٹر کر دیا اینیمل کے ساتھ کیونکہ ہم اینیمل کی پروپٹی یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کی پروپٹی کونکہ یوز کر رہے ہیں اس کی ایج اور نیم والی پروپٹی کو یوز کر دیا اچھا اب ہم نے کیا کیا پبلکلی ایک میتھر بنا دیا وائیڈ شو زیبرا زیبرا کی انفرمیشن شو کر دے گا جو بھی انفرمیشن ہوگی اس کو شام پر شو کر دے گا اس طرح ہم نے ایک کلاس لی دولفن کے نام سے اور اس کو پبلکلی کر دیا کس کے ساتھ اینیمال کے ساتھ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا دولفن کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری کیا ہو جائے گی اور پھر ہم مین کلاس کے اندر گئے ہم نے زیبرا کا ایک سٹور کروا دیا یہاں پہ ہم نے ویلی سیٹ کرا دی یعنی کہ اس کی یہ جائے گی اور نام اس کا شیر ہوا جائے گا اور یہاں پہ زیبرا کی انفرمیشن شو ہو جائے گی اسی طرح ہم نے کیا کیا دولفن کی ویلی سیٹ کر دی ایٹ اس کی یہ جائے گی اور اینٹو سمجھ کیا کریں آپ کو چاہیے کہ سٹیٹ منٹ کو پہلے پڑھ لیا کریں سٹیٹ منٹ کو پڑھ لے سے ہی آپ کو ساری سمجھ جائے گی ایک دو تین دفعہ پڑھ لیا کریں جب دو تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ تھوڑا سا نا وہ کنسیپٹ جو نا وہ زیادہ کلیر ہوتے جائے گی اکسر سٹونڈ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اور اس کو کو شروع کرتے ہیں تو